بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امی اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر ستائیس ہے جس کا عنوان ہے سرمایہ درانہ نظام اور اسلام پچھلے دو اسباق میں ہم اسی موضوع سے متعلق گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں تو آج کے اس سبق میں بھی اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے آج کے اس سبق حصہ سوم کہلائے گا تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ درانہ نظام کی چند خصوصیات پر گفتگو کی تھی اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت نجی ملکیت کا حق ہے کہ سرمایہ درانہ نظام میں پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے انسان ہر چیز کا مالی خود ہوتا ہے ایسے ہی سرمایہ کا خود مختار مالی کو ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس سرمایہ موجود ہے اس کے بارے میں تصرفات رکھنے کا اس کو اختیار ہوتا ہے جیسے چاہے ان کو اشتیمال کر سکتا ہے ایسے ہی اس میں مال اکٹا کرنے کی آزادی ہوتی ہے بس یہ آزادی ہوتی ہے کہ مال جمع کیا جائے طریقہ اور ذریعہ کوئی بھی اپنایا جائے ایسے ہی سنتی ترقی ہوتی ہے چونکہ مقابلہ کی صورت ہوتی ہے اور بہتر پیداوار کے طریقے سامنے آتے ہیں نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں بہترین معافضہ ملتا ہے سستی اشیاں کی فرامی ہوتی ہے مقابلے کی فضاء قائم ہوتی ہے معاشی جد و جہد کا حق ہوتا ہے ہر کسی کو کہ وہ اپنی معاش کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے ایسے ہی آجر اور اجیر کے تعلقات ہوتے ہیں آپس کی ہوتے ہیں ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا بے قید معیشت ہوتی ہے کہ کوئی قید بندی کوئی حدود بندی نہیں ہوتی بلکہ جیسے چاہے کوئی کر سکتا ہے سارف کی حکمرانی ہوتی ہے کہ سارف اور استعمال کنندہ جو ہے وہ جس چیز کا مطالبہ کرے گا سارے سنتکار وہی چیز تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا حکمرانی سارف کے چل رہی ہوتی ہے سارف کی ڈیمارڈ کے مطابق تمام سنتکار چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معاشی نظام کا تقابل پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی معاشی نظام کیا کہتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے تفصیلات چلے دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل تو تقابل کو ہم بلٹس کی صورت میں پوائنٹس کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلی چیز ہے نجی ملکیت کا تصور یعنی اسلام میں بھی نجی ملکیت کا تصور دیکھیں گے ہم اور سرمایہ دارانہ نظام میں بھی نجی ملکیت کا تصور دیکھیں گے کہ دونوں اس کے بارے میں کیا آرہ کیا نظریات رکھتے ہیں تو سرمایہ دارانہ نظام میں جو مال و دولت ہوتا ہے کسی بھی شخص کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کو جیسے چاہے جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں پہلی بات ہے استعمال کی کہ جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا ایسے ہی انکم کے حوالے سے کمانے کے حوالے سے تو سرمایہ دارانہ نظام میں جہاں سے چاہے جیسے چاہے کما سکتا ہے یعنی مکمل آزادی ہے اس کو کمانے کے اعتبار سے بھی کہ کوئی ذریعہ اپنا لے دولت کمانے کا تو جو اس نے کمالی وہ اس کا مالک بنی ہے اب مالک بن گیا تو اس کو استعمال کی بات آئی تو جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ نجی ملکیت کا حق تو دیتا ہے کہ انسان جو چیز کماتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے یہاں تک تو دونوں برابر ہیں لیکن اب سوال ہے کہ جہاں سے چاہے جیسے چاہے کما سکتا ہے نہیں اسلام اس بات سے منع کرتا ہے اسلام نے ذرائع آمدن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کا نام حلال ذرائع دوسرے کا نام حرام ذرائع اسلام کہتا ہے کہ حلال ذرائع سے دولت کمائی جائے سرمایہ کمائی جائے حرام طریقے سے نہ کمائی جائے اسلام یہ پابندی لگاتا ہے حالانکہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ سرمایہ داران نظام میں مکمل آزادی ہے حلال طریقے سے کمائے حرام طریقے سے کمائے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایسی ہی خرچ کے اعتبار سے سرمایہ داران نظام کہتا ہے کہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن اسلام کہتا ہے نہیں جی جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ نہیں کر سکتا ہاں جو صحیح طریقے ہیں ان کے مطابق خرچ کر سکتا ہے حلال کمائی کو حلال کاموں میں خرچ کر سکتا ہے فضول خرچی نہیں کر سکتا فضول میں اپنے مال و دولت کو ضائع نہیں کر سکتا یہ اسلام کہتا ہے تو یہ دیکھیں نجی ملکیت کا تصور ہے تو دونوں میں سرمایہ داران نظام بھی کہتا ہے کہ نجی ملکیت ہے اسلام بھی کہتا ہے نجی ملکیت ہے لیکن نجی ملکیت کا تصور دیکھیں سرمایہ داران نظام کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا اسلام کمائی کے اعتبار سے بھی اور خرچ کے اعتبار سے بھی مداخلت کرتا ہے روک ٹوک کرتا ہے اور بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نجی ملکیت کے حوالے سے ہے ایسی ہی مال کو جان بوجھ کر زائع کر دینا اب اس پوائنٹ پر ہم دونوں نظاموں کا تقابل کرتے ہیں سرمایہ داران نظام اس بارے میں کہتا ہے کہ جان بوجھ کر مال کو زائع کیا جا سکتا ہے اور سرمایہ داران نظام میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی سرمایہ دار اپنی پروڈکشن کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو مارکیٹ میں بھیجتا ہے تو مارکیٹ میں اگر وہ مہنگے داموں بک جائے تو ٹھیک ہے اگر مہنگے داموں نہ بکے تو یہ سرمایہ دار اس کو سٹور کر لیتا ہے زخیرہ کر لیتا ہے تاکہ یہ مارکیٹ میں جائے گی نہیں اس کی قلت پیدا ہوگی جب قلت پیدا ہوگی تو پھر اس کی ڈیمان بڑھ جائے گی تو یہ زخیرہ کرنا ایک صورت ہوتی ہے دوسری صورت ہوتی ہے کہ اگر زخیرہ کرنے پر بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہو تو پھر کیا کرتا ہے سرمایہ دار اس چیز کو زائع کر دیتا ہے تاکہ پھر مصنوعی قلت پیدا ہو جائے اس چیز کی اس کی ڈیمان بڑھ جائے جب ڈیمان بڑھ جائے گی تو پھر یہ نئے سرے سے اور چیزیں بنائے گا اور پھر مارکیٹ میں مہنگ دام و فروخت کرے گا تو یعنی زائع کرنا سرمایہ دارانہ نظام میں جائز ہے حرام نہیں ہے یعنی جب چاہے جیسے چاہے وہ مال کو زائع کر سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر لیکن اسلام ایسی حرکت کو ناپسند کرتا ہے کہ مال کو زائع کیا جائے اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ مال کو زائع نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا تَوَلَّ سَعَا فِي الْأَرْزِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ پیٹ پھیر جاتا ہے تو اس دور دھوپ میں رہتا ہے کہ زمین پر فساد کرے کھیتی اور جانوروں کو طلب کر دے اور اللہ تعالی اس فساد کو ناپسند کرتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو پانچ ہے یہ تو دیکھیں اب جانوروں کو کھیتی کو طلب کرنا زائع کرنا اور اللہ تعالی ایسے کام کو ایسے فساد کو ناپسند کرتے ہیں جب اللہ تعالی اس کام کو ناپسند کر رہے ہیں گویا کہ پھر مال کو زائع کرنا ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں ایسی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ناپسندیدہ ہیں جن میں سے ایک مال کو زائع کرنا بھی ہے تو دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا مال کو زائع نہیں کیا جا سکتا لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے کہ مال کو اپنے مفاد کی خاطر زائع کیا جا سکتا ہے سٹور کیا جا سکتا ہے مسلمی قلت پیدا کیا سکتی ہے اور اس کے برقس اسلام میں زخیر اندوزی منائے کہ زخیر اندوزی نہیں کیا سکتی اور مال کو زائع نہیں کیا جا سکتا تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسلام کے نظام میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں فرق ہے ایسی تیسرا پوائنٹ ہے سودھ کا تصور تو اس بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے اور اسلام سودھ کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں سودھ جو ہے اس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی طرح ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں سودھ اگر نہیں ہوگا تو یہ معیشت نہیں چل سکے گی یہ نظام نہیں چل سکے گا لیکن اس کے برعکس اسلامی معاشی نظام میں ہم دیکھیں تو اسلام نے سود کو ایک لعنت قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا قرار دیا ہے اور سختی سے سود لینے سے اور سود دینے دونوں صورتوں سے منع کیا ہے تو اسلام اس کو ایک لعنت قرار دیتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کے بغیر معیشت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی سرمایہ دارانہ نظام چل ہی نہیں سکتا تو دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام میں اور اسلامی معاشی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ایک الگ الگ جہاد کے اعتبار سے سفر کر رہے ہیں ایسے ہی مال و دولت سے محبت سرمایہ دارانہ نظام میں مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے اور ہر صورت میں مال و دولت کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں کٹھا ہو کر رہ جائے تو اتنی زیادہ محبت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی ذریعہ آمدنی اپنایا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں ہمدردی کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کو اوپر ظلم کر کے کسی کا حق دبا کے کسی بھی طریقے سے بس اپنی دولت میں اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے سرمایہ داروں کا لیکن اس کے برقس اگر ہم اسلام کا معاشر نظام دیکھیں تو اس میں دولت سے محبت اور پیار نہیں بلکہ انسانیت سے محبت اور پیار ہیں اسلام اخوت کا درس دیتا ہے محبت کا درس دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو اوپر ظلم نہ کیا جائے کسی کا حق نہ دبایا جائے اور کسی سے مال نہ چھینا جائے یہ ساری صورتیں اسلام میں ممنہ ہیں ہمدردی کی خاطر انسانیت سے محبت کی خاطر چونکہ اسلام انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے تو جب محبت ہوگی تو پھر ان کا مال نہیں چھینا جائے گا تو اس لیے پھر اسلامی معاشی نظام میں اخوت اور محبت انسانیت سے ہے مال و دولت سے نہیں پہلی ترجی انسان کی خوشی ہے انسان کی رضا ہے مال و دولت بعد کی چیز ہے تو اسلامی معاشی نظام میں اور اس میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے کہ سرمایہ دارہ نظام میں مال و دولت سے محبت ہے اور اسلامی معاشی نظام میں مال و دولت سے محبت نہیں بلکہ انسانیت سے محبت ہے تو دیکھیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایسی کاروباری آزادی میں بھی دونوں و نظاموں میں فرق ہے تو سرمایہ دارہ نظام میں کاروبار کی مکمل آزادی ہے اور یہ آزادی ہر ایک فرد کا ایک حق بھی ہے کہ وہ جس قسم کا کاروبار چاہے کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں جائز نجائز کی کوئی تمیز نہیں بس جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے کوئی شراف روخت کرنا چاہے شراف کا کاروبار کر سکتا ہے بس اس کو منافع ملنا چاہیے اور منافع مل رہا ہے تو بس جیسے بھی کام ہے چاہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی کا فائدہ ہو رہا کچھ ہو بھی ہو رہا بس سرمایہ دار کو سرمایہ ملنا چاہیے نفع ملنا چاہیے تو کاروبار کی آزادی ہے سرمایہ دارہ نظام میں لیکن اسلام میں اگر دیکھیں تو اسلام نے کاروبار کی اجازت تو دی ہے کہ ہر قسم کا کاروبار کر سکتا ہے لیکن اسلام نے ایک قید یہ رکھی ہے کہ نجائز اور حرام کاروبار نہیں کر سکتا جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے یہ حرام کام ہے تو اسلام نے ایسے کاروبار سے سخت منع کیا ہے اور ایسے ہی اس طرح کہ جو دوسرے کامیں جن سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہو ایسے کاموں سے ایسے کاروباروں سے اسلام نے منع کیا ہے تو یعنی ایسے ذرائع آمدنی جن سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو یا وہ حرام ذرائع ہوں ایسے ذرائع کو اپنانا ایسے کاروبار کو کرنا اسلام میں منع ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر قسم کا کاروبار کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل پیش کیا ہے اور کچھ نکات کی صورت میں تقابل دیکھا ہے جس میں نجی ملکیت کا تصور دیکھا کہ دونوں نجی ملکیت کا تصور دیتے ہیں دونوں کا نجی ملکیت ہے لیکن فرق کہاں پہ ہے اسلام کہتا ہے کہ اپنے مال و دولت کو زائع نہیں کر سکتے اور سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ زائع کیا جا سکتا ہے اس کی ملکیت ہے ایسی مال کو جان بوجھ کر زائع کرنا اسلام اس سے منع کرتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام اس کی اجازت دیتا ہے سود کا تصور سرمایہ دارانہ نظام میں سود جائز ہے اور اسلامی معاشی نظام میں جائز نہیں ہے مال و دولت سے محبت سرمایہ دارانہ نظام میں مال و دولت سے محبت ہے جبکہ اسلامی معاشی نظام میں مال و دولت سے محبت کی وجہے انسانیت سے ہمدردی اور انسانیت سے محبت کا درس ہے ایسے ہی کاروبار میں آزادی اسلام آزادی دیتا ہے لیکن حرام کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے اور سرمایہ دارہ نظام حلال ہو حرام ہو جائز ہو نجائز ہو تمام کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہی سوال کے سرمایہ دارہ نظام معیشت کی خصوصیات بیان کریں یہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ لیئے اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں تو اس کی خوبیاں خامیاں انشاءاللہ اگلے چند اسباق میں ہم پڑھ لیں گے سرمایہ دارہی اور اسلام کے معاشی اصول کا تقابلی جائزہ پیش کریں تو کچھ نکات کی صورت میں ہم نے بھی بیان کیا ہے ان کا تقابل ایسے ہی سرمایہ دارہ نظام کا تعارف کرواتے ہیں اس کا تقابل اسلامی معاشی نظام سے کریں تو اسلامی معاشی نظام سے ہم نے تقابل کیا ہے تو اگلے سبق سبق نمبر اٹھائیس میں انشاءاللہ ہم سرمایہ دارہ نظام اور اسلام اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے تو اگلے جو سبق ہے وہ حصہ چہارم کہلائے گا چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ اسباق چل رہے ہیں تو اگلے حصہ چہارم کہلائے گا جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے